بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس داستان جو ہے امانت کے طور پر کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ سکے اس سیریز میں سب سے پہلے تاریخ سے جس ہیرو کا انتخاب کی ہے وہ فاتح بیت المقدس سلطان سلاودین ایوبی سلطان سلاودین ایوبی صرف میدان جنگ کے فاتح نہیں تھے بلکہ اخلاق و کردار کی ایک روشن مثال تھے سلطان سلاودین ایوبی جہاں بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے مسلمانوں میں کاز شورت رکھتے ہیں وہیں وہ اپنے بلند کردار اور حسن اخلاق کی وجہ سے پوری یورپی عوام میں ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں سلطان ایوبی کا شمار مسلمانوں کی اس طاقت پر شخصیت میں ہوتا ہے جو دوستوں اور دشمنوں میں یقصہ مقبور رہے ہیں اور دونوں نے سلطان سلاودین ایوبی کی حصت افضائی کی والی ورڈ کی طرف سے ایوبی کی زندگی پر فلم بننے والی کنگڈم آف ایون جس نے پوری دنیا میں پذیرائی حاصل کی لیکن اس فلم میں سلطان سلطان سلاودین ایوبی کی زیادہ تک جنگی معاملات کو دکھایا گیا ان کی زندگی کو تار چڑھار اخلاقی کارناموں کو کچھ زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا بہرحل وہ فلم تھی کروسیڈز کے بارے میں تو ظاہری بات جنگ کا زیادہ خیال ہونے تو آج سے شروع کیجئے نئے والی سلطان سلاودین سیریز میں میں آپ کے ساتھ سلطان سلاودین ایوبی کے زندگی کے چند پہلوں پر روشنی ڈالوں گا سلطان سلاودین ایوبی دلوں کے بھی سلطان تھے اور ہمیشہ رہیں گے انصاف اخلاق اور خودداری آپ کی زندگی کے نمائیاں پہلوں ہیں لیکن زیادہ تر تاریخ دانوں نے صرف آپ کی جنگی مہمات اور بارٹ ٹیکٹکس کو زور دیا بارہ لیوبی کی زندگی کے بے شمار پہلوں ہیں لیکن حالات و واقعات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ سے ست سے پہلے یروش علمیانی کی بیت المقدس کی فتح سے یہ سیریز ہے اس سے پہلے کے بات کو میں آگے بڑھا ہوں آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے گا تاکہ ہاں آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو ملے یہ دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازے سمجھانے والے شہر یروشلم میں تقریبا نو دہائیوں کے وقت کے بعد سلطان سلاودین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پہ مسلمانوں کی اکبرانی کا دور شروع ہو چکا تھا شہر کی فصیلوں پہ ایوبی پرچم لہرائے گیا تو مذہبی مقامات سے مسیحت کی علامات رٹانے کا کام شروع ہو گیا تھا ٹھیک آٹھ سو ٹیٹیس برس پہلے دو اکتوبر کی وہ رات شب مراج کی رات بھی تھی تقصریت تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یروشلم جنگ کے نتیجے میں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیح منتظمین اور سلطان سلاودین ایوبی کے درمیان معایدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا شہر کا ہر باسی معایدے میں تہہ کی گئی رقم ادا کر کے ازادی سے کسی دوسرے مسیح علاقے میں جا سکتا تھا جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کا پریشان تھے اب اس فکر میں تھے کہ اپنی ازادی کریدنے کے لیے پیسے کہاں سکتا ہے دو اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں ہزاروں کی مدد خود سلطان سلاودین ایوبی اس کے بھائی صاحب الدین نے ذاتی طور پر ان کا تعوان ادا کر کے کی اور بہت سے گروہ کو شہر کے سابق مسیح اکمرانوں کی درخواست پر بغیر تعوان ادا کیے جانے دیا تاریخ دان اور مصنف فلپس جنس سلطان سلاودین ایوبی کی زندگی میں اپنی کتاب دل لیجنڈ آف سلطان سیلیڈن اس میں لکھتے ہیں کہ جی یرشلم کے مسیح شہریوں کو کچھ ایسے دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یرشلم کی خواتین اپنے بال کٹا دیئے تھے تاکہ وہ فاتح فوج کی سپائیوں کی نظر میں نہ آئے لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یرشلم پہ قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان سلاودین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا اس کے لئے وہ مشہور تھے سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا ارسہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا وہ ان کو فروغ کر سکتے تھے یا اپنی فوجوں کے حوالے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس تھے وہاں پہ مسیح عبادی کے دل کی تھی اب یرشلم کی فتح کے بعد سلطان ساودین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پہ قائم کیا گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا وہاں بیسویں اور اکیسی صدی میں ہیرو کا درجہ دیا گیا یہ وہی یرشلم تھا جس کی سن ایک ہزار نناندبے میں فتح کے بعد سلیبیوں کے یرشلم داخلے کے موقع پہ یہاں ہر طرف لاشن لاشن اور مرد و عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلوار سے محفوظ نہیں تھا مصنف جسن مروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنت اس میں یرشلم کے بارے میں جو چپٹر ہے اسے مسیح زرائی کا حوالہ دیتے ہوئے سلیبی جنگوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیا انہوں نے سلیبیوں کے رویہ کی مثال کے طور پر ان کی ایک ہوتے دار کا بیان نکل کیا کہ زبردست مناظر تھے ہمارے فوجوں نے دشمنوں کے سر کلم کر دیئے کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں چھوکا گیا گلیوں میں سر کٹے ہوئے پیر اور ہاتھ ان کے دھیر تھے اب سلطان سعودی نے یو بی کا چیلنج یرشلم کی فتح پر ختم نہیں بلکہ ان کو اندازہ تھا کہ اب مسیح دنیا جس پر یرشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی قبر بجلی وین کا گری ہوگی اس کو واپس حاصل کرنے کوشش کرے گی سن گیارہ سو ستاسی میں یرشلم کی فتح سے تیسی سلیبی جنگ میں اس کا کامیاب دفاع کا باب تقریباً پانچ برسوں پر محیط ہے سن کی بدترین شبیح پیش کی گئی لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یرشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تب پروپیگنڈا کے باوجود آج تک قائم ہے مثال کے طور پر سن دوزار بیس کے اکٹوبر میں ہی نوروے میں سیلیڈین ڈے یونیس یومیس لہودین منائے اور اس اداری کی رکن کا کہنا ہے کہ اس دن کو منانے کا خیال پہلی بار سن دوزار آٹھ میں اس تقریب کے دوران نوروے کے ایک مصنف ٹور وارڈس ٹیم نے تجویز پیش کی کہ ورگی لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سلطان سلوہدین کی یاد میں ایک دن بنانا چاہیے کیونکہ انہوں نے یرشلم کی فتح پہ جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودی مسیحی اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے ایشلڈ لان انہوں نے بتایا کہ نوروے کی طرح شاید یورپ میں بہت کم لوگ سلطان سلوہدین ایوی کے بارے میں جانتے ہیں جو جانتے ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچڈ لائن ہارٹ سے کرتے ہیں اور ان کے خیال میں سلوہدین ایک ویلن ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ سلوہدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دور ہو اس شخص کو جس نے آٹھ سو سال پہلے مغرب کو شکست دے کے یورشنم کو فتح کیا تھا ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا برطانیہ کے روائل نیوز نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو ایچ میس سیلڈن کا نام دیا اور پھر سن انیس سو انسٹھ اور انیس سو چورانوے کے درمیان برطانوی فائن نے سیلڈن کے نام سے ایک بکترپن گاڑی بھی تیار کی یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلنڈ کے بادشاہ ریچرڈ لائن ہارٹ نے تیسی سلیبی جنگ میں مصیح فوج کی قیادت کی تھی فلیپس سے لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوڑ پچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا تو اکلی ویڈیو میں آپ کو سلطان صلی اللہ دین ایوبی کے خاندان ان کے مذہبی زندگی مہمات جہادی سوچ اور سلیبی جنگوں کی تفصیل بیان کرنے کوشش کروں گا اور ساتھ ہی انہوں باپ کو بھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ جن کی ویسے مشہ کے وسطہ کے مسلمان صلی اللہ دین ایوبی کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو گئے اس ٹوڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا آنٹی تو نیکس ٹین اللہ حافظ بابر آزم کی کپتانی لینے کی وجوہات گراؤنڈ کے اندر کی باتیں اور کچھ گراؤنڈ سے باہر کی باتیں کرکٹ یہ تھی کہ وہ حکمت عملی کی لحاظ سے اچھے کپتان نہیں تھے ان کے اپنی بیٹنگ چلنی رہی تھی اور وہ بڑے بڑے میچز میں ناکام ہو جاتے تھے کرکٹ کے علاوہ جو وجوہات میں زکاہ اشرف و ٹیم کے ساتھ سایا کورپریشن کے تلہ رہمانی کا ایک ڈیٹ لوگ جہاں وہ انزمام کے ساتھ کلھاڑیوں کے لیے فیورز بھی مانگ رہے تھے جو کہ خود تلہ کا پارٹنر تھا تو موسن نکوی کو اب اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ ایک بار پھر سایا کورپریشن کی طرف سے کھلھاڑیوں کو لے کے ادائیگی میں اضافہ مانگا جا سکتا ہے